اسلام علیکم آج کا جو چھوٹی والا دن ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا جی چلو ڈیزٹ میں چلتے ہیں تو آج ہم قدرہ لیک ہے ابھی ہم لوگ تو آئیں چلیں میرے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا محول آج چھوٹی گویا سے یہاں پہ بہت کراؤڈ ہے چلیں آئیں میرے ساتھ آئیں جی گائز یہ آج ہمارے ساتھ ادنان بھائی جن کا انٹرویو لیا تھا وہ بھی ہیں ادنان بھائی در دیکھیں یار گائز کو ذرا سلام بول دیں باقی یہ دیکھیں جہاں آپ یہ محول چیک کریں اندر موسیقی جی گائز ہمارے لڑکے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں جی تھٹ اپ انہوں نے لگا لیا ہے اور آج یہاں پہ ہم لوگ کوکنگ کریں گے اور ساتھ میں باربیکیو کریں گے جی گائز یہاں پہ یہ کٹنگ کا کام چل رہا ہے اور یہ صوفی بھائی جو ہیں یہ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں ہمارا جو چکن ہے وہ بھائی لوگ نے واش کر دیا ہے اور یہ بھائی جو ہے وہ چکن واش کر رہے ہیں تو ہمارے ازر بھائی نے ٹیماتر کٹنے شروع کر دی ہیں اور یہ جو ٹیماتر کٹ رہے ہیں پیاز انہوں نے کٹ دی ہیں دیکھیں گائز دکھاتے ہیں جی جی گائز میں ابھی خود آ جاؤں گا سامنے تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے جی ہاں جی چلیں بھائیس یہاں پہ جو ہے لوگ کیونکہ یو ای کا نیشنل ڈے تھا اس سلسلے میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ آئے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آرہا ورنہ آپ سب کو ہم دکھاتے ہیں یہاں انہوں نے جو گارڈننگ ہے وہ بہت زیادہ کی ہوئی ہے اور ساتھ لیک کا سسٹم بھی بنایا ہوا ہے ابھی ٹائم تقریباً ایک بجنے والا رات کا اور تقریباً سبھی لوگ جو ہے وہ ٹی شرٹ پہن کے آئے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ٹھنڈ پروگرام بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ تو یہ بھائی جو ہے یہ میری ویڈیو کو لگتا ہے کھٹیں گے ایک بھائی نے گزرنا ہے تو چلیں ہم واپس چلتے ہیں جی بھائی صاحب نے آگ جو ہے وہ جلا دیا ہے تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا جی تو قائد یہ دیکھیں جی کام فل ریڈی ہے جی موسیقی 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 ڈھائی تھوڑی ہے کیا رہا آپ پر وچے یاد پیانتے ہیں ستھیا آلو ستھیا آلو ستھیا ستھیا آلو اس جب ہموجہ کریں میں نے بنا کے دے یہ دیکھتے ہیں باندھوں پہجھے لوگوں گیا ہے لکھاری کام ہو رہے ہیں با ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ایک کمیٹ ایک کمیٹ ہی آ رہے ہیں اور سپریہ کر رہے ہیں ہی آگ کے لیے اور بار بی کیو پہ لیے آئے مزے آئے مزے یہ رہتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں ہمارا بار بی کیو ریڈی ہو جی تو گائز ہم لوگوں نے جی ابھی جو بار بی کیو ہے اس کی ایک شفٹ لگا لی ہے اب ہم لوگ آگے ہیں جی اپنی کرائی کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائی میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے پیاز ڈالا ہے اور ساتھ آئیل اس کو ہم براؤن کریں گے آج ہم جی چکن کرائی بنائیں گے ساتھ ہمارے بار بی کیو ہوگا رہا لی اور آج کے جو ہمارے شیف ہے وہ پتھان بھائی ہیں یہ بھائی آج کوکنگ کریں گے پتھان سٹائل میں شیف ہے انشاءاللہ دیکھئے لئے جو ہم نے ابھی جو ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ اپنے پیاز میں ایڈ کر دیا ہے پیاز کیونکہ ہمارے براؤن ہو گئے ہیں تو ابھی اس میں ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا گیا جی گائز ہمارا جو پیاز ہے وہ ریڈی ہے آگ جو ہے ہماری وہ چل رہی ہے جی فل سپیڈ میں ہوا کا پریشر بھی ہے ابھی جی اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے پیاز جو ہے ہمارا براؤن ہو گیا ہے اور اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا ابھی اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے دیکھیں جی چکن ایڈ ہو رہا ہے اس میں دیکھیں جی بہت زیادہ اٹھ رہا ہے کیوں ڈال لگ رہی ہے ڈال لگ رہی ہے اوہ بہت سکار دیو جار ڈال لگ رہا ہے یہاں پر ابھی ٹیمپریچر تقریبا تقریبا اٹھارہ یا سولہ دگری ہوگا ڈال لگ رہی ہے اور سارے ہاپ ٹی شیٹ پہنکے آئے ہوئے ہیں ابھی جی اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے چکن کو اور اچھے سے براؤن کریں گے جی تو گائز یہ دیکھیں ہمارا چکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کو یہ ہمارے خان بھائی اپنے پشاوری طریقے سے بنا رہے ہیں ادھر سامنے جی آپ دیکھ سکتے ہیں صوفی بھائی چٹنی بنا رہے ہیں اور یہاں پہ جی یہ ہمارا چکن کرائی ہے اور ساتھ میں چکن ٹکا ریڈی ہو رہا ہے ایک چکن بھی ساتھ دکھاؤ نا جی کائز ابھی دونے کی وجہ سے نا جو میرے اتھرو فل ٹائٹ قسم کے نکل آئے ہیں اور دیکھیں ذرا ہمارا چکن جو ہے وہ براون ہو چکا ہے آل موسٹ اور آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ابھی تک کہ میں رات کے دو بج گئے ہیں اے والی شورٹ نہیں آرہے پاپ سر آرہے نے شورٹ ہوں نا آرہے نے شورٹ سر بن رہی ہے ہاں لاب یو لاب یو کرو ہے جی کائز ابھی ہم لوگ اس میں ٹیماٹر ایٹ کریں گے اپنی ہمارا چکن ہے وہ ماشاءاللہ براون ہو گیا ہے تو ابھی اس میں ٹیماٹر ایٹ کریں گے ٹیماٹر ہم لوگوں نے ایٹ کر گیا ہے ٹیماٹر ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اس کو مکس کریں اچھی طرح جی ڈالنا ہے ابھی سب کچھ سارے مسائلے ڈال دیں آپ اس ٹائم جو ہمارے پاس شیف کو گائیڈ کرنے کے لئے پبلی کرنا وہ بہت زیادہ ہے تو مائنڈ نہ کیجئے گا آوازیں آپ کو بہت ساری آئیں گی لیں جی ابھی اس میں جی ہم لوگوں نے اپنا نمک ایڈ کر دیا جی نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پنچھا بھی لاؤ گے تکھول گی نا اور پیچھا بھی لاؤ گے تکھول گی نا اور پھرا اندرو لوگ کھولو ادا گائز بائی صاحب گاری نئی گاری کا بول رہا ہے کے ڈور اپن نہیں ہو رہا تو ایکچلی میں وہ آٹومیٹک ہے ان کو ابھی پتہ نہیں ہے اس لیے نسٹیک ہو سکتی ہے ابھی تو اس کے اندر پانی ہے ساجی تھنڈ لگا لاب پائیے گائز تھنڈ جیلی ہے نا اس سائیسا بدل آپ پائیے جی گائز ابھی ہم لوگ اس میں دم کو کھولا اور اس میں مرچی ایڈ کریں گے جتنی ہم نے کاٹی تھی وہ سب ہی ایڈ کر دی ہے اور واپس اس کو دم پہ رکھ دیں گے کرائی جو ہے نا وہ فل اس ٹائم اپنے اروج پہ ہے آگ بھی فل اروج پہ ہے جی تو گائز ابھی ہم لوگوں نے جو اس کے لیے مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کریں گے ہان بھائی دوسری سائیڈ سے ڈالو تاکہ نظر آئے مسالے کا کلر نظر آنا چاہیے نا یہ ہم لوگوں نے سارے مسالے چاہے نا دہی میں مکس کیے تھے اور ابھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سب پانی آئڈ کر کے ذرا اس کو ڈیکوڈ اور بنا دیں گے تاکے ذرا اچھی طرح پک جائیے کمر بھائی کمر بھائی میں دانوں کہہ رہے ہیں لنگر کر رہے ہیں کہاں یہاں نہیں رہے پہر ہے یہ آپ نے یہ ہوگا نا یہ تو گائز ابھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں ذرا کلر چک کریں آپ مری آنٹی کا تو گائز یہ دیکھیں آپ ہم لوگ اس ٹائم ایک طرف ہم لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے کیونکہ ٹھنڈ ہو گئی ہے یہاں پہ اور دوسری طرف ہماری کلائی ریڈی ہو رہی ہے یہ جی گائز دیکھیں یہ جی صوفی بھائی کی گاری ہے جی اور اس طرف ایک اور ہمارا دوست ہے اس کی گاری ہے جی یہ وہ بھائی ہیں اس طرف ہماری جو نئی گاری ہے وہ آئی ہوئی ہے ہماری بھائی کی گاری کا ریویو دیکھیں آپ اس کا لیدہ ایک ویلوگ بنا ہو گیا ہے وہ ٹھنڈ جو ہے جی وہ گائز بہت زیادہ ہو گئی ہے جی تو گائز اس ٹائم جو ہے ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سب کھانا انجوائے کریں گے اور اس کے بعد آج کا جو ویلوگ ہے اس کو ہتم کریں گے ابھی جب کھانا ہم لوگ سرونگ کے لیے رکھیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے اور ٹھنڈ جنابی علی لگتا ہے سولہ سے بھی کم ہو گئی ہے چودہ یا بارہ تک آگئی ہے سردی زیادہ ہو گئی ابھی گاری جو ہے وہ میری فل تریل ہو چکی ہے اور ملتے ہیں جی بات جی گائز فائنلی ہمارا کھانا جو ہے چکن اور چکن تکہ رہ دیا جی اور سب نے ماشاءاللہ کھانا شروع کر دیا جی تو میں بھی ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا یہاں جناب ہم اپنا ویلوگ جو ہے وہ روک دیں گے ہم اپنا ویلوگ ختم کریں گے جی اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ نے جی گائز آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ احتتام ہو گیا جی کھانا شانا الحمدللہ بہت اچھا بنا تھا سب نے کھا لیا ہے فل ہو گئے ہیں سب اور اب ہم چلے گئے اپنے گھروں کی طرح واپس ہمارا جو چینل ہے ویلوگز ٹی وی ضرور دیکھیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ہمیں بتائیں اس میں کیا چینج کرنا ہے اور اگر اچھا لگتا ہے پھر بھی بتائیں مزید ہم اس میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہمیں آپ لوگ بتاتے رہیں گے اپنا اور اپنے عزیزوں کا ہاتھ سیال رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ مزید ہمتے پھارے مزید موسیقی